مرز اور نسیت آمیز خطاب آپ حضرات نے سمات دیا جو اسے پیغام کے ساتھ رخصت ہوئے کہ دلوں میں جذبہ ابن خطاب لے کے چلو دلوں میں جذبہ ابن خطاب لے کے چلو مسلمانوں خدا کی مقدس کتاب لے کے چلو دلوں میں جذبہ ابن خطاب لے کے چلو مسلمانوں خدا کی مقدس کتاب لے کے چلو تم اپنے حق کے دھکاری ہو غیر کی چوکھت پارو خدارہ خود کو خدا کی جناب لے کے چلو خدارہ خود کو خدا کی جناب لے کے چلو آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ممبر نور پہ پیرے طریقت رہبرے راہ شریعت مرشد برحق مسند ارشاد کا وہ باکمال پیر جو اگر سہرہ میں قدم رکھ دے تو رشکے چمن بنا دے حضور سیدی سرکار ظہور ملک پوری شان سیادت کے ساتھ جلوہ فرما ہے اور انہی کی بغل میں حضور سید ایوب صاحب قبلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہزادہ سرکار ظہور ملک حضرت علامہ مولانا حضور سید مسعود الزمہ صاحب قبلہ تشریف لکھے ہوئے ہیں میں اکثر جلسوں میں یہ کہتا ہوں میں اکثر جلسوں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جلسوں میں بڑے بڑے خطابہ بڑے بڑے نقابہ بڑے بڑے شورہ بڑے بڑے عدابہ آتے ہیں تو جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے اور کسی جلسے میں اگر اللہ کے رسول کا کوئی شہزادہ تشریف لے آئے تو جلسہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے اللہ کا کرم ہے ساداتِ کرام تشریف فرما ہے شورہِ کرام تشریف لے چکے ہیں نبی کی نات کا صرف ایک شیر اور اس کے فرن بات پلٹ رہا ہوں میں پروگرام کی جانب کہ جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہے نہیں جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہے نہیں دانا ہے وہ نبی کا دیوانہ تو ہے نہیں جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہے نہیں دانا ہے وہ نبی کا دیوانہ تو ہے نہیں اس کے رسول پاک کی دولت ہے میرے پاس اب اس سے بڑھ کے اور کوئی خزانہ تو ہے نہیں عشق رسول پاک کی دولت ہے میرے پاس اب اس سے بڑھ کے اور کوئی خزانہ تو ہے نہیں اب بھی حسینیت کا ہے باقی وہی مزاج کٹ جائے سر بلا سے جھکانا تو ہے نہیں کٹ جائے سر بلا سے جھکانا تو ہے نہیں جیسا حضور صحیح صحیح طبلہ کا حکم ہو رہا ہے میں پھر آپ کے محبوب ترین آپ کے پسندیدہ شورہ اکرام سے آپ کی ملاقات کرا دینا چاہیتا ہوں بھائی محترم شریف رضا صحیح قبلہ بھائی محترم جابیت صحیح قبلہ باسنی سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں عدب اور احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ وہی بیک علی ہے وہی ہے تڑپ کوئی دردے دل میں کمی نہیں ہے جو لگا کے آگ گئے تھے تم وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں ہے